وَمَا مِن دَعْبَةٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شہر نہیں جس کا رزق اللہ کے زمہِ کرم پہ نہ ہو اس نے اپنے زمہِ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے تو اللہ پر بروسہ اللہ پر توقل یہ بندہِ مومن کی زندگی کا جمال ہے خوبصورتی ہے اور مصیبتوں سے جان چھوڑ جاتی ہے سارے معاملے اس کے سبھر جب ساری چیزیں بندہ اپنے زمہِ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے یہ بھی میں کرنی ہے تو الجا رہے گا تو جب اپنے معاملے اللہ کے سبھر اس نے مجھے ہون ورک دیا کہ یہ کہہ رہے گھٹنا باندھ لے باقی میرے سبھر کر رہے کام پہ چلا جا باقی رزق تیرا یہ میرے زمہِ بیج ڈال دے اگانا میرے زمہِ پودہ لگا دے اس کو پروان چڑھانا اس کے اوپر پھل لگانا اس میں مٹھاس بڑھنا اس میں اثر کی شرینی رکھنی اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈال لیں اس کے اندر طاقت طوانائی یہ میرا کام ہوا تیرا کام ہے پودہ لگا اور پانی دے دیا کر روز بات ختم ہو گئی تیرا کام ہے بیج ڈال جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر تیرا کام ختم ہو گئی باقی کام میرے ہوئے ہیں تو جب بندہ اس پہ ڈال دے اللہ اکبر تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے تو توقل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے تو حضرت سحل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ ساف کر اور پہلے یہ دھو غسال کا کام ہے اسے بتا ہے تیرا کام ہے جدر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جا تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کون سی چیزیں تجھے دینی ہے کون سی نہیں دینی کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک متی فرما بردار بندے کی طرح باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمع کرم پہ تیری زندگی سوکی ہو خام کا اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈال یہ توقل ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدوی ہے کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یدخل الجنہ من امتی سبعون آلفاً بغیر حساب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اب وہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے یہ ناجائز پھونک جھاڑ یہ وہ ہوتا ہے وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کہ پڑھ کے پھونکیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو کام ہی گیا ہاری توار کو جانے ہی ہوتا ہے اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جانے نہیں چھوٹتی ان کے اور ایسے جہلوں کے پاس ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکی اقل مات پڑتے ہیں تو فرمایا جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رکیہ نہیں کرتے جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں وَلَا يَتَتَيِّرُونَ اور بلشکونی بھی نہیں لیتے بلی راستہ کٹ گئی ہے تو آج میرا کام خراب ہو گیا آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا ہے تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انہیں چکروں میں رہتے ہیں بلی راستہ کٹ جائے یا کتا کٹ جائے حتی کہ خنزیر بھی کٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جہلانہ باتیں ہیں تو کہا کہ وَلَا يَتَتَيِّرُونَ اور وہ برشکونی نہیں لیتے وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ازن سے اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے تو اللہ پر توقل سیکھ لیں تو یہ دولت یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہوگی حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیس پہ بوڑی ہو رہی تھی اس نے شادی میں مدد دے دی اس کی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پسا تھا اس سے اسے نکالا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اگر آپ یہ چاہے کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کرتو باسکات ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں ایک منہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی وریشانیاں ہیں تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرتا تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چھوڑی ہے تو وہ کہنے لگا بارہ فٹ کی گلی ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا ہے کہتا تین سیڑھی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے بارہ فٹ کی گلی ہے لوگوں کی بیچاروں کے کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جنازے بھی گزرتے ہیں اور تم نے تین سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے